السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج 23 اکتوبر سن دوہزار چوبی سے دن ہے بودھوار کا یعنی بودھ کا آج کے دن اسرائیلی آرمی نے لیبنان کی راجدھانی بیروت پر بنکر بلاسٹر سے حملہ کیا ہے جس میں حزباللہ کے جو نئے لیڈر ہیں حاشم صحفیدین ان کی ہتیا کر دیئے یعنی وہ شہید ہو چکے ہیں جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا حزباللہ کے جو نئے لیڈر ہیں حاشم صحفیدین ان کی ہتیا اسرائیلی آرمی کے دوارہ کر دی گئی ہے اسرائیلی آرمی نے بیتی راج بنکر بلاسٹر میزائلے اور بڑے بڑے بوم جن کا وزن اسی اسی کنٹل کے آس پاس تھا وہاں پر گرائے ہیں جس سے وہاں کی دھرتی پوری طرح سے دہل گئی ہے اور اس حملے کے اندر حزباللہ کے جو نئے لیڈر تھے حاشم صحفیدین ان کی ہتیا ہو گئی ہے اب دوستو کیول اسرائیلی آرمی نے ہی لیبنان پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ لیبنان سے حزباللہ نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا ہے لگاتار حزباللہ کی طرف سے ڈرون سٹرائک کی جا رہی ہے جس کو انٹرسپٹ کرنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم پوری طرح سے آس سفل ہو چکے ہیں آپ کو بتا دو کہ بیتی راج سے حزباللہ نے اب تک تقریباً چھ مرکاوہ ٹینک اڑا دیے ہیں کئی سارے اسرائیلی آرمی کے لوگوں کو مار دیا ہے اور ایک ایسا ڈرون ہے جو ابھی بھی اسرائیل کے شہر ہائفہ کے آسمان میں اڑ رہا ہے حزباللہ کا لیکن اسرائیل کا آئرن ڈوم چاہ کر بھی اس کو انٹرسپٹ نہیں کر پا رہا ہے تو پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ حزباللہ کی طرف سے ایسی تکنیک کا ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کو اسرائیلی آئرن ڈوم کے ریڈار سسٹم پکڑنے میں آس سفل ہے ریڈار سسٹم جب بھی اس کو کرے کرنے کی کوشش کرتا ہے تب تب اس ڈرون کے اندر سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو ریڈار کو کاٹ دیتا ہے یعنی سگنل کا اور لوکیشن کی صحیح انفرمیشن آئرن ڈوم کو نہیں پہنچ پاتی ہے پہلی بار حزباللہ کے لڑاکوں نے اس طرح کے تقنیکی ڈرون کے ساتھ حملہ کیا ہے جس نے اسرائیل کے ہائفہ شہر اور باقی جگہوں پر تباہی مچائی ہے دوستو اس سے پہلے کہ لیبنان اور اسرائیل ہم چلے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کتنی جگہوں پر حملہ کیا ہے کافی حملہ کیا ہے دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں لیکن حزباللہ لڑاکوں نے اس بار اسرائیل کے شہروں کو دہلا دیا ہے اور ڈرون کی جو کھیپ ایران سے لیبنان پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دو اہم خبریں آپ سن لیجئے اور وہ دو خبریں یہ ہیں کہ عراقی سرکار نے سعودی عرب کے نیوز چینل پر پابندی لگا دی ہے عراق کے اندر ایم بی سی نام کا ایک سعودی عرب کا میڈیا چینل چلتا تھا حماس کے لڑاکوں کا اور حزباللہ کے لڑاکوں کا ذکر کرتا تو اسی کے ساتھ ان کو سمبودن میں آتنگوادی کہتا ہے جیسے کی بھارتی میڈیا کہتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حماس کے لڑاکوں کو اور حزباللہ کے لڑاکوں کا جب جب بھارتی میڈیا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے حماس کے آتنگ کی حزباللہ کے آتنگ کی ایسا ہی ٹیک سعودی عرب کا یہ چینل عراق میں لگا کر چلا رہا تھا جس پر ترنت عراقی سرکار نے پابندی لگا دی ہے بین کر دیا ہے پوری طرح سے نہ کیول عراقی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے بلکہ الجیریا کی گورنمنٹ نے بھی سعودی عرب کے الاربیا چینل کو بند کر دیا ہے جیہاں دوستو یہ سائیڈ میں ہم میرے لگتار دیکھتے رہے کہ عراق اور الجیریا دونوں نے سعودی عرب کے دونوں چینلوں کو بند کر دیا ہے دوستو سعودی عرب کی میڈیا کو بند کرنے کے پیچھے کا راز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے یہ جو نیوز چینل ہیں لگتار امریکہ اور اسرائیل کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں یہ خبریں تو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان خبروں کو توڑ مروڑ کر ایسے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں جس سے دنیا کے عام لوگوں کی نظروں میں حماس اور حزباللہ کی جو چھوی ہے وہ دھومیل ہو جائے تو دھومیل ان کی چھوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ان چینلوں کو اب دنیا سمجھ چکی ہے کہ ان کی جو ریپورٹنگ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی سے سبی دیش ان کو بند کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اب دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ حزباللہ کی لڑاکوں نے اب تک یعنی آج چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل کے چھ مرکاوہ ٹینک اڑا دیے ہیں اسرائیل کے کئی سارے شہروں کو نشانہ بنایا ہے اور اسی کے ساتھ اسرائیل میں اسرائیل کا جو ہائفہ شہر ہے جس کو اسرائیل کی ریل کی ہڈی مانی جاتی ہے ہائفہ شہر سے ہی چیزوں کو سامان کو لائے اور لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ہائفہ شہر میں بندر گاہ ہے جہاں سے پانی والے جہازوں کے مادیم سے سامان کو لائے اور لے کے جایا جا سکتا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کی اسرائیل کی ایک طرح سے ریل کی ہڈی ہے جو ہائفہ شہر ہے ہائفہ شہر پر لگتار ڈرون دا گئے ہیں حزباللہ لڑاکوں نے جس میں بڑی تعداد میں لوگ سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں یہ سائیڈ میں آپ میرے خبر دیکھی میڈی لیسٹ اوبزرور نے بتایا ہے اور یہ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم پر خبر چھپی ہے یہاں پر بتایا ہے کہ حزباللہ لڑاکوں کی طرف سے تین ڈرون اسرائیل کے شہر کے آسمان میں اڑ رہے تھے جس کے چلتے ون میلین یعنی کہ دس لاکھ لوگوں کو سرنگوں میں اور شیلٹروں میں گھسنا پڑا اسی کے ساتھ ساتھ ہی اپنے ٹارگٹ پہ جا کر گرے اور انہوں نے تباہی بھی مچائی ہے اور کافی سارے اسرائیلی آرمی کے جو بیس تھے وہ بھی تباہ اور برباد کر دیئے ہیں دوستو حزباللہ کے یہ بات صحیح ہے کہ حزباللہ کے جو سربراہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور حزباللہ کے اوپر بم برسائے گئے ہیں اور میزائلیں برسائے گئی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حزباللہ بھی لگتار حملے کر رہا ہے اور حزباللہ کوئی ایسے ویسے حملے نہیں کر رہا ہے بلکہ حزباللہ کے جو حملے ہیں وہ کاراگر ہیں اسرائیلی جو رکشہ منتری ہے یوب گیلنٹ لگتار امریکہ کے سمپرک میں ہیں لگتار امریکہ اور اسرائیل کے بھی تیکھی نوک جوک بھی چل رہی ہے اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ بھی دے رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ایران پر حملہ کرنے کا پلان امریکہ کے دوارہ دنیا کے سامنے لائے گیا ہے یا خود لیک ہوا ہے یا ابھی تک اس بات کی پوچھتی نہیں ہوئی ہے لیکن اسرائیل امریکہ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ حزباللہ کے پاس جو ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ہتھیار ہیں ان کو پکڑنے میں لگتار اسرائیل کا یعنی امریکہ کا آئرین ڈوم فیل ہو رہا ہے تو امریکہ کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن امریکہ کی طرف سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا لگتار کیا جا رہا ہے امریکہ ناکی اول ازرائیل کو ہتھیار پروائیڈ کر رہا ہے بلکہ یوکرین کو بھی پروائیڈ کر رہا ہے لگتار امریکہ نے ازرائیل کے چلتے اپنی ساکھ کو بھی دعو پر لگا دیا ہے اس کے باوجود بھی ازرائیل میں تباہی نہیں رک رہی ہے ازرائیل جتنا دوسری جگہوں پر تباہی کر رہا ہے اتنی ہی تباہی ازرائیل کے اپنے اندر بھی ہو رہی ازرائیل مرنے والے لوگوں کی سنچہ کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے اور ازرائیل کی ارت ویوستہ زمین پر جا کر گر پڑی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں دوستو کہ اتر کوریا نے ریشیا کے اندر تین ہزار سے زیادہ سینک بھیجے ہیں ریشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے یوکرین کے خلاف تو اب جو دکھن کوریا ہے وہ یوکرین میں اپنے سینک بھیجنے کی بات کر رہا ہے یعنی اس کے سینک یوکرین جا رہے ہیں اور وہاں پر دکھن کوریا اور اتر کوریا کے سینک آمنے سامنے ہوں گے اور اسی کے چلتے دنیا کے اوپر یہ ایک خطرہ ہے اگر ریشیا اور باقی دیشوں کے بیچ میں جنگ اسٹارٹ ہوئی اور معاملہ آگے بڑھا تو ریشیا پرمانو بم کا استعمال کرے گا اور پہلا پرمانو بم استعمال ہوتے ہی دنیا کے سبی دیشوں میں پرمانو بم استعمال ہونے لگیں گے جس سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دھرتی کا سروناش تک ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کے پاس بم ہیں تو یہاں پر امریکہ دکھن کوریا کو اکثارہ ہے کہ تم سینک بھیجو یوکرین کے اندر اگر اتر کوریا نے ریشیا میں بھیجے ہیں تو تم یوکرین میں بھیجو مطلب چاہ کر دو ایسی طاقتوں کو آپ نے سامنے کھڑا لاکر کھڑا کرنا چاہتا ہے جس کے بعد یہ جنگ اور بھی آگے بڑھ جائے دوستو لگتار امریکہ نے ساری دنیا کو جنگ کے اندر جھوک دیا ہے بار بار میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بتانا میری مجبوری ہے کہ امریکہ دنیا کے اور بھی مورچوں پر جنگ تیار کر رہا ہے چائنہ اور تائیوان کے بیچ میں جنگ تیار کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یوکرین ریشیا میں کی ہے اسرائیل اور میڈی لیسٹ میں کی ہے اور اس کے بعد اب وینیزولہ میکسیکو جو امریکہ کے نزدیکی دیشیں ان کو بھی لگتار بھڑکانے کا کام کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ افریکن کنٹریزیں کوج چھوٹے چھوٹے دیشیں افریکہ کے ان کے اندر جنگ کا ماحول پیدا کر رہا ہے تو امریکہ دنیا میں کبھی بھی شانتی واحل ہونے نہیں دے گا امریکہ کے پاس جب تک طاقت بنی ہوئی تو فیلال وہ تو دنیا جانتی ہے امریکہ کے کردار کے بارے میں لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ اسرائیل کے ائر ڈیفینٹ سسٹم ہیلیکوپٹر اور بھی جو ان کے پاس ڈیوائزز ہیں جن ڈیوائز کے مادیم سے وہ آنے والے ڈرونز کو یا میزائلوں کو روکتے ہیں سب لگتار کوشش کر رہے ہیں ایک بھی ان کے انٹرسیپٹر کے دورہ حزباللہ کے ڈرون کو انٹرسیپٹ نہیں کیا اب تک لوکیشن اننون ہے یہ دیکھئے آپ سائیڈ میں میرے خبر صاف طور پر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت لگا دیئے اپنے ریڈ آر سسٹم کے دورہ اپنے ہیلیکوپٹر کے دورہ آئرن ڈوم کے دورہ کہ کسی طرح سے لوکیشن ٹریس ہو جائے لیکن لوکیشن ڈرون کی خود پا خود بدل رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون تو ایک ہی جگہ جا رہا ہے لیکن اس کے جو سگنل ہیں وہ فلیکچویٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ سگنل کبھی تو آئرن ڈوم کو بتاتے ہیں کسی اور لوکیشن پر اور کبھی بتاتے ہیں کسی اور لوکیشن پر یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو ٹریس نہیں کیا جا رہا ہے اور بڑی طبائی ادرائیل کے اندر مچائی جاری ہے تو دوستو یہ آج کے کچھ تعدہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرورت لے کرنا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور اہم جانکاری لے کر آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں گا تد تک اپنے بھائی کو اجازت دیدئیں خدا حافظ جائے ہن جے بھارت